اسلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لون موونگ کریں گے کیونکہ گاس کافی بڑھ چکی ہے اور ویٹس کی گروت بھی کافی ہو چکی ہے تو گاس کو بھی کاٹیں گے اور ویٹس کو بھی نکھا لیں گے اور یہ جو ہے ہمارا لون ہے ہم جو لون موور یوز کرتے ہیں وہ بیٹری والا ہے ویسے تو لون موور میں تین چار قسم ہیں ایک مینول ہے دوسرا جو ہے پیٹرول ہے جو کہ پیٹرول کی ہلپ سے چلتا ہے تیسرا جو ہے الیکٹریکل ہے جو کہ اس کی تار کو اپنے پلگ ان کرنا پڑتا ہے اور اس کے ذریعہ اپنے لون موونگ کرنی ہوتی ہے اور چوتا جو ہے وہ بیٹری والا ہے تو ہمیں بیٹری والا اچھا لگا آسان لگا کیونکہ وہ آپ بیٹری چارج کر لیتے ہیں دس بارہ گھنٹے پہلے اور اس کی ہلپ سے آپ لون موونگ کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا لون موور ہے اس میں پھر دو بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سٹوریج ہے اور ایک ایکٹیو ہے ان کیس اگر ایک بیٹری ختم ہو جائے تو دوسری بیٹری کے ہلپ سے آپ لون موونگ کر سکتے ہیں اس میں ایک گیر ہوتا ہے جس میں ون ٹو تری فور مطلب وہ لیولز ہوتے ہیں کہ آپ کون سے لیول پہ کتنے انچز گراز کاٹنی چاہتے ہیں تو یہ ہم پھر اس کے طرح سیلٹ کر لیتے ہیں گیر کے طرح کتنی ہم نے جو ہے کتنی انچز ہم نے گاس کاٹنی ہے اور پھر اوپر جو ہے ایک بٹن ہوتا ہے جس کو پریس کرنا پڑتا ہے لون موور کو سٹارٹ کرنے کے لیے مجھے گراس لون کافی پسند ہے ایسے گرین ری کو دیکھ کر انسان کی ہنگوں کو تھندک محسوس ہوتی ہے جب ہم گرڈ رون رہتے تو میں ہزبنٹ سے کہتی تھی کہ ہم ایسا گرڈ سیلٹ کریں گے جہاں پہ لون ہو اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ لون ہے ویسے تو لون کے ذریعے مطلب گر بھی اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ لون کو منٹین رکھنے کے لیے کافی محنت کرنی ہوتی ہیں ویڈس کو نکالنا ہوتا ہے گاس کو بروقت کاٹنا پڑتا ہے مجھے پل پول کے پودے بہت اچھے لگتے ہیں ہم جب اس گر میں شفٹ ہوئے تھے تو اتنا کوئی خاص پودے نہیں تھے پھر یہاں پر ایک جگہ آئے جسے برننگ کہتے ہیں ہم وہاں سے بہت سے پودے لے آئے برننگز ایک ایسا سٹور ہے جہاں پہ ہر چیز ملتی ہے چاہے کانسٹرکشن ہو پینٹنگ ہو آؤڈور فرنیچر ہو صفائی سترائی کی جو چیزیں ہو پلانٹس ہو سب کچھ ملتا ہے تو ہم وہاں سے کئی قسم کے پودے لے آئے گلاب کے پول جیسمین گارڈینیا اور ہم نے لگائے یہاں پر یہ ہے کہ پودے کو منٹین لکنے کے لئے وقت اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے گھر کی مٹی جو ہے وہ ایسیڈک ہیں یا الکلائن ہیں کیونکہ کچھ پودے جو ہے ایسیڈک سوائل میں اچھے گروت کر پاتے ہیں اور کچھ جو ہے الکلائن سوائل میں وقت در وقت جو ہے خراش تراش کرنی پڑتی ہے پرٹیلائزر دینا ہوتا ہے کیونکہ جیسے انسان کو گروت کے لئے خرار کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پودوں کو بنشنما کے لئے مختلف نیوٹرنز کی ضرورت ہوتی ہے جب گاز کٹ جاتی ہے اور ویرز نکل مطلب ہم نکال لیتے ہیں تو پھر گھر اتنا اچھا لگتا ہے ویسے کبھی کبھار ویرز کتنی جلدی گروت ہو جاتی ہے کہ مطلب اس میں پودوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا یہ ہمارے گھر کی سراؤنڈنگ ہیں یہاں پہ پہلے سے کچھ پودے لگے اور کچھ نہیں لگے تھے پھر ہم نے یہ پودے لگائے تاکہ گھر کی پرائیویسی آسکے یہ دیکھیں سارے گھر پھر ہم نے پودے لگائے ہیں ابھی ہم نے جو ہے جیسمن گلاب کے پھول لگائے ہیں لیکن دیکھیں ویڈز کی گروت کتنی زیادہ ہو چکے اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا پودوں کا تو ابھی ہم یہ ویڈز بھی نکالیں گے کیونکہ اتنی جلدی جلدی گروت ہو جاتی ہے ویڈز کی دیکھیں اب یہ لون کتنا اچھا لگ رہا ہے جب ہم نے اسے اس کی کٹائی کی صفحہ سترائی کی اب جو ہیں اس کے بعد ہم ویڈز نکالیں گے پھر اس کے بعد یہ اور بھی اچھا لگے گا اچھا ہم ویڈز کو نکالنے کے لئے یہ ویڈر یوز کرتے ہیں یہ جو ہے جب مٹی کے اندر کر لیتے ہیں تو جو ویڈز کی جڑے ہیں وہ اس میں پنس جاتی ہیں اور بہت بہت سانی ویڈز نکال آتے ہیں تو ہم جو ہے اس کی ہیلپ سے جو ہے ویڈز کی وہ صفحہ سترائی کرتے ہیں یہاں پر ویڈز کے لئے کلک بھن ہوتا ہے جب ہم یہ ویڈز نکال لیتے ہیں تو پھر اس میں پینک دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب جو پتے ہوتے ہیں گاسپوس وغیرہ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں گراتے ہیں پھر ہر دو ہفتے بعد جو ہے بھن کلیکشن والا آتا ہے اور وہ مطلب خالی بھن کرا کے چلے جاتے ہیں تو کافی آسانی ہوتی ہے دیکھیں اب ویڈز صاف کرنے کے بعد اس طرح لگ رہا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اب تھوڑے سے پودوں کا پتہ چل رہا ہے یہ ہے کہ یہ پودے کافی چھوٹے ہیں یہ اب جب بڑھیں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لیں گے لیکن چلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور دیکھیں کتنا زیادہ چھوٹے سے ہی جب اتنے زیادہ ویڈز تھے اچھا سر پہر کے یہ چار پانچ بج رہے تھے کہ جب یہ کینگرو ہمارے گھر کے باہر آیا تھا تو میری بیٹی نے جیسے کینگرو کو دیکھا تو خوشی سے چلائی کہ ممہ کینگرو ہے تو خیر جب میں نے کلکی سے دیکھا تو صرف اس کی دن نظر آ رہی تھی مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کینگرو ہوگا کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ کیا پتہ کینگرو ہو نہ ہو جیسے پھر باہر نکل آئے تو یہ جو ہے کینگرو جو ہے وہ گاز کھا رہا تھا تو پھر ہم نے اس کی بھی ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے یہ کینگرو اکثر آتا رہتا ہے گاز چرنے یہاں پر ویسے تو جو ہیلی ایریاز میں جن کے گھر ہوتے ہیں وہاں تو بہت زیادہ کینگرو باہر آتے ہیں اور سپیشل ہائی ویز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بہت کینگروز آتے ہیں یہ ہے کہ مطلب ہائی ویز پہ تو گاڑی کی سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے تو اکثر کینگرو بیچارے جو ہیں مطلب اچانک گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کینگروز بیچارے مر جاتے ہیں میرے بچے کینگرو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ویسے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس کے قریب آئیں گے ویڈیو بنائیں گے تو یہ مطلب در کے باگ جائے گا لیکن نہیں یہ اپنے گاز چرنے میں مصروف تھا یہ پھر تھوڑی دیر بات چلا گیا تھا کینگروز امید ہے آج کا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں